بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ جانتے ہیں پچھلے تقریباً ایک سال سے پاکستان کی سیاست میں کرپشن کے نام پر پاناما پیپرز کے نام پر خان صاحب نے یہ نیریٹیب بنانے کی کوشش کی ہے کہ پاکستان میں سب سے نیک سالے اور فرشتے جو ہیں وہ عمران خان صاحب ہیں باقی تمام لوگ کرپٹ ہیں جھوٹے ہیں ٹیکس چور ہیں منی لانڈر ہیں اور یہ تمام کے تمام کو سزا ہونی چاہیے خان صاحب یہی نیریٹیب لے کر سپریم کورٹ میں بھی آئے میاں نواز شریف پر کیس کیا گیا صرف ان پر نہیں ان کی تین نسلوں پر اور میاں نواز شریف نے نہ استثناء لیا نہ اپنے مرہوم والد کے قانونی حقوق مانگے نہ اپنے بیرون ملک قیام جو ان کے بچے ہیں ان کے حقوق مانگے اور اپنی تین نسلوں کا حساب ان کی سکول فیسوں سے لے کر اپنی گاڑیوں سے لے کر اپنے گھر کے بجلی کے بلوں سے لے کر ملو تک کا حساب ایک ایک پائی کا دیا اور پھر خواہ صاحب نے کہا کہ ہم منی ٹریل لے کر جائیں گے اور پھر خواہ صاحب کو پچاس سال کی منی ٹریل فراہم کی گئی اس کے بعد اسی منی ٹریل پر کئی باتیں کی کئی قسم کے یہاں گلچھڑے اڑائے گئے اور پھر میڈیا کو کہا گیا ہم نے تو بینک سٹیٹمنٹ مانگی تھی یہ تو پیسے کیا اونٹھوں پر لے کر جاتے رہے ہیں یہ تمام چیزیں سنتے رہے برداشت کرتے رہے مگر ہم نے اپنا ایک ایک ڈاکومنٹ پچاس سال کا وہ ڈاکومنٹ جو کوئی بھی حکومت کوئی بھی جے آئی ٹی کوئی بھی ادارہ نہیں لا سکتا تھا شریف فیملی نے خود دوسرے ممالک سے بھی لا کر دی پاکستان سے بھی دھون کر دی وہ فرض جو ان کا نہیں تھا وہ قانونی طور پر جس کے لیے وہ ذمہ دار نہیں تھے وہ ڈاکومنٹ بھی ان کو لا کے دیئے اور اپنی منی ٹریل میاں نواز شریف نے اپنی ذات کی بھی دی اپنے والد کی بھی دی اپنے بچوں کو بھی حساب کے لیے پیش کیا خان صاحب آپ سے تو ہم نے صرف دو چار پانچ سال کا حساب مانگا زیادہ تو مانگا نہیں آپ کے بچوں کا بھی نہیں مانگا کیونکہ آپ کے بچوں کے بارے میں سارٹیفکیٹ تو امریکی عدالت سے آیا ہے چلیں ہم نہیں مانگتے ہمیں پتا ہے کہ وہ سارٹیفکیٹ کیا ہے ہم نے آپ کے والد کا بھی نہیں مانگا کیونکہ ساری دنیا جانتی ہے چلیں ہم نے آپ کی دو نسلوں کا حساب چھوڑا ہم نے آپ کا مانگا وہ امران خان جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ وہ بڑا نیک اور صالح ہے خان صاحب ہم نے منی ٹریل مانگی تھی اور آپ نے یہ جھوٹ کی ٹریل جمع کروا دی منی ٹریل چاہیے جھوٹ کی ٹریل نہیں چاہیے آپ سے کہا تھا بینک سٹیٹمنٹ چاہیے کہاں ہے بنی غالا کا وہ حساب جس میں آپ نے بتایا ہو کہ آپ کا اکاؤنٹ جمائمہ خان کا اکاؤنٹ اس منی ٹریل میں نہ جمائمہ خان کا اکاؤنٹ ہے نہ خان صاحب آپ کا اکاؤنٹ ہے آپ نے تو ایک نئی کہانی بتا دی کہ میں نے ادھار مانگے پیسے جمائمہ خان سے اس نے دیے راشد خان کو راشد خان نے دیے سبا خان کو سبا خان نے دیے عمران خان کو عمران خان نے پھر دیے راشد خان کو راشد خان نے وہ امریکہ بیجے وہاں پھر جمائمہ گئی پھر وہ جمائمہ کا کوئی اکاؤنٹ نہیں اور وہ پیسے اس کو چلے گئے خان صاحب یہ کبھی ایک کبھی دور کبھی تیسرا کتنے جھوٹ بولیں گے جمائمہ خان کا نہ اکاؤنٹ ہے نہ عمران خان آپ کا اکاؤنٹ ہے اور لندن میں ہمیں بتائیں خان صاحب یہ پیسے کیسے شفٹ ہوئے وہاں ہم نے بلیک کیپ تو سنی تھی یہ ڈانکی کیپ نہیں سنی تھی کونسی گدہ سروس تھی جس پہ لاکھوں پاؤنڈ آپ نے جمائمہ خان کے گھر پچائے ہیں کیونکہ اس میں نہ جمائمہ خان کا اکاؤنٹ ہے نہ اس میں عمران خان تمہارا اکاؤنٹ ہے وہ پیسے جو فلیٹ بیج کر تم نے اس کو دیئے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اور آپ بار بار آف شور کمپنیوں کو کہتے تھے کہ یہ تو ٹیکس بچانے کے لیے ہوتی ہے یہ حرام ہے آپ کی ٹیکس کمپنیاں حلال کسی اور کی حرام اور آپ نے پورا اپنے جواب میں ایک صفحہ لکھا ہے کہ آف شور کمپنیاں بنانے کے فائدے کیا ہیں جرسی میں کمپنی بنانے کے کیا فائدے ہیں کیا خوبصورت لکھتے ہیں کہ جرسی میں ٹیکس نہیں لگتا وہاں لوگ بڑے پڑے لکھے ہیں وہاں کمپنی کے لیے سال بعد اس کی کوئی سٹیٹمنٹ اکاؤنٹ نہیں دینا پڑتا اس لیے میں نے وہاں اکاؤنٹ کھلایا ٹیکس بچایا نہ میں اکاؤنٹ دیتا تھا اور میں نے اس لیے آف شور بنائی یعنی آپ کی آف شور نے جو آپ نے اپنے فائدے دیئے ہیں اور بتایا ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو حلال کرتی ہیں آپ کی آف شور حلال دوسروں کی حرام اور خان صاحب کتنی دفعہ آپ کو کہا تھا کہ نہ کریں آپ کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے اور آج آپ کو لینے کے دینے پڑ گئے پہلے بنی گالا کا انکروچمنٹ کے حوالے سے آپ آئے تو پتا چلا آپ کا گھری غیر قانونی ہے پھر آپ آف شور کے بارے میں آئے پھر آپ وہ اپنا جواب نہ دے سکے پھر آپ نے کہا منی ٹریل چاہیے شریف فیملی نے تو دی آپ کی منی ٹریل کا ہے اور بڑا شور مچایا گیا اور بڑا ہم نے برداشت کیا جب کتری خات آیا تو آپ نے بڑا شور مچایا خاص اب یہ کس کا خات ہے یہ کون ہے یہ آپ کا ماما ہے چاچا ہے خالو ہے نانا ہے یہ کون ہے راشد علی خان یعنی عربی خط حرام اور عجمی خط حلال وہاں خان صاحب یعنی عربی خط پہ آپ کو اتراز ہے اور عجمی جو ہے وہ پینٹ کو ٹائی لگا کے لاکھوں کی منی لانڈرنگ کر رہے ہیں یہ کون ہے راشد خان یہ کیا جمائمہ خان کا رشتہ دار ہے یا آپ کا کوئی بھائی ہے میاں نواز شریف پر اس کے کزن کی بنائی گئی جو کمپنی تھی تارک شفی صاحب آپ کو اتراز تھا کہ اپنے بتیجے کے ساتھ کاروبار کیوں کرتے ہیں یہ آپ کا خالو ہے چاچا ہے کون رشتہ دار ہے راشد علی خان آپ نے اس کے نام اکاؤنٹ کیوں کھلوائے اور یہ آپ کے بنام پر کیا جھوٹ بول رہا ہے کیونکہ اس کی آپ سے کوئی کاروباری کوئی آپ کی رشتہ داری نہیں ہے اور پھر آپ اس کو اسی لیے تو بینک کو خبر کا مالک بنا دیتے ہیں جس نے نجائز فیدے دیئے ہو اس نے کچھ لینا بھی ہوتا ہے اور وہ لے رہا ہے آپ سے یہ تمام وہ سوال جو ہم نے اٹھائے تھے وہ آج وہاں کے وہاں ہیں ملی ٹریل آپ کے پاس نہیں ہے آپ نے ملی ٹریل نہیں دی آپ نے جھوٹ کی ٹریل دی نہ بنی گالا کا حساب ہے نہ آپ کے پاس اپنے فلیٹ کا حساب ہے اگر اپنے فلیٹ کا حساب ہے تو اپنا اکاؤنٹ نمبر دیں کس اکاؤنٹ سے جمائمہ کو گئے نہیں ہے کس اکاؤنٹ میں آپ کے پاکستان پیسے آئے نہیں ہیں خان صاحب آپ کے پاس دو ہزار میں بھی کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں انیس ساٹھ اور ستر میں تو شاید اٹھوں پہ پیسے جاتے ہو لندن میں پیسے جو ہیں وہ کس سروس پہ جاتے رہے ہیں وہ بلیک کیپ پہ جاتے رہے ہیں یا ڈونکی کیپ پہ جاتے رہے ہیں خان صاحب اس کا بتائیں لوگوں کو ہم آپ کی منی ٹریل لے کر رہیں گے کیونکہ آپ کے پاس ایک جھوٹ کی ٹریل ہے اور وہ جھوٹ کی ٹریل لوگوں کے سامنے آپ کو ننگا کریں گے سیاسی طور پر آپ کرپشن کے کیس میں مدعی نہیں ہیں کرپشن کے نیریٹیو کے مدعی نہیں ہیں آپ کرپشن کے کیسز میں اس کے نیریٹیو میں ملزم ہیں وہ ملزم جس نے بیس سال مسٹ اکلیریشن آف ایسٹ کی جس نے اب جب پکڑا گیا تو اپنی بہنوں کے پیچھے چھپتا ہے کہتے ہیں آف شور کمپنی میری نہیں میری بہنوں کی ہے ہم آپ کی بہنوں کی عزت کرتے ہیں خاصہ بہادر بنے بہادر عورتوں کے پیچھے نہ چھپے عورتوں کے پیچھے مرد نہیں چھپتے اور آپ اپنی بہنوں کو آگے کر کے خود بچنا چاہ رہے ہیں کبھی جمائمہ خان کو آگے کرتے ہیں کبھی اپنی بہنوں کو آگے کرتے ہیں جھوٹ آپ نے بولا ہے ٹیکس چوری آپ نے کی ہے منی لانڈرنگ کے ثبوت ہم نے دیئے ہیں اور فورن فنڈنگ پر تو آپ کا وکیل تسلیم کر گیا ہے کہ ہم نے فورن فنڈنگ ہندووں سے یہودیوں سے لیے ہیں لیکن چند لاکھ چند کروڑ لیے ہیں کیا فرق پڑتا ہے یعنی آپ چند لاکھ کروڑ ہندووں یہودیوں سے لے تو کوئی فرق نہیں ہم عدالتِ آلیہ سے انشاءاللہ تعالیہ بڑے مطمئن ہیں اور ہمیں نظر آتا ہے کہ خان صاحب کی سیاست جو ہے وہ دوہزار اٹھارہ سے پہلے اس عدالت سے ہی ختم ہو جائے گی سب سے پہلے تو خان صاحب کبھی اپنی قیمت بتا دیتے ہیں آج نیمو لاکھ نے اپنی قیمت بتا دی یہ ایک ایک دو دو ٹکے کے لوگ اتنے مہنگے نہیں ہیں کنے عربوں لاکھوں دیے جائیں یہ تو بکتے پھرتے ہیں مختلف سڑکوں پر ان کو دل لے کے کوئی خرید لے لیکن کھوٹے